السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہو دوستو امید ہے آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے میں بھی خیریت سے ہوں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے شکر ہے اور آئے ہیں اپنے دوستوں کو پاس اپنے دوستوں کو کولتے ہیں اور یہ دیکھئے لیں کل میں نے یہاں پر جو دروازہ لگائے ہوا تھا تو اس کا جو گتہ تھا وہ کسی نے اتارا ہے کینچائے اور توڑا ہے اور باقی جو لکڑی ہیں وہ ابھی یہ ہے یہ دروازہ پڑھ ہوئے گی یہاں پر اس کو دوبارہ تیک کرنے گا بسم اللہ رحمہ اللہ آجو 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 شاہباس 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 ہاتھو 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 دروازہ کھول آجو 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 سب آجو شاہباس تو یہاں پر میری کچھ سبزی ڈالی ہیں اور روٹی ہیں تو یہ ان کو کلاتے ہیں اور دیکھیں بھی سبزی بھی پڑی ہوئی ہے اور روٹی بھی اس جگہ پر اس لئے ڈالتے ہیں کہ یہاں پر صرف یہ جگہ جو ہے یہ گند آ رہے ہیں اور یہاں پر ہم وہاں پر ڈالتے ہیں اندر خور میں تو یہ سبزی ہے کچھ ٹینڈے ہیں لیکن میرے شان میں یہ نہیں کھائے گی ہماری جو اور دم دم اور وہ دیکھیں گے مرگیوں کو دیکھیں کیا حشر کر گئے ہیں جو شاہباس میں غیرت کپڑے گند آسا پر اچھا تو فرنڈز ابھی کولتے ہیں اپنے بجس کو بھی لیکن ان پر بھی دوپ لگے کیونکہ ماشاءاللہ دوپ نکلے ہوئی ہے آج پر سے اور موسم بجس کا باجرہ بھی خطا ہوں سے کھائیں تو اس کیلئے باجرے کا بھی بندوبست کرتے ہیں اور یہ دیکھیں گے یہ سامنے دیکھیں گے یہ ایک انڈا توٹا ہوا پڑا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ ہمارے کسی بجس میں انڈے سے بچہ نکالا ہوا ہے کیسے وہ بجس سکسی کو تو انشاءاللہ سکسی کے بچے آئیں گے اور کیسے آ جائیں تو اس کا یہ پنجرہ اس کی بھی مرمت کریں گے اور یا اس کو دو پوشن میں سکسیم کر لیں گے اور ان کی لئے اچھا سکسیم پنجرہ دوسرا بنائیں گے یا خریدیں گے ریڈی نیٹ اور اس کو دو پوشن میں سکسیم کر لیں گے اس میں یا مرگی آ جائے گی اور یا پر اس میں کبوتر رکھ لیں گے اور ابھی باری ہیں ابھی اپنے جو زمزم کو بوسا بنانے کی اور پھر اس کے بعد یہ والا دروازہ یہ بنانا ہے یہ دیکھئے جی یہ پتہ نہیں کس نے توڑ دیا ہے اچھا تو خرید ابھی باری ہیں بوسا بنانے کی تو لگن اٹھاتے ہیں اور بوسا بناتے ہیں اپنے حجور زمزم کے لیے اور یہ والا جو ٹاپ ہیں یہ بھی خالی ہو رہا ہے تو ہم دوبارہ اس کو بر لیں گے انشاءاللہ تو یہ ہو جائے گا آج اور انشاءاللہ کل صبح بھی میرے حال میں ہو جائے گا پھر اس کو بر لیں گے تو بناتے ہیں بوسا جی یہ تو فرنڈ بوسا بنا دیا ہے اور ابھی لے آتے ہیں اپنے حجور زمزم کو آجو 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 شاباس آجو 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 شاباس آجو 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 بوسا کاؤ تو دونوں دوست آگئے ہیں بہنیں ہیں دونوں ساتھ میں اور بوسا کانے لگے ماشاءاللہ آج پانی میں زیادہ نہیں ملائے زیادہ گیلا نہیں آج بوسا توڑا خوشک بنائے کیونکہ موسم سرد ہے اور خوشک انشاءاللہ یہ اچھا کہیے کیسا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں کاری اور اجوہ بھی کاری اچھا تو فرنڈ بیباری ہیں اپنے بجیس کو باجرہ ڈالنے کی تو باجرہ لے کے آئے ہیں اور برطن اٹھاتی ہیں باجرے والا یہ برطن ہیں اور اس میں جو دانہ ہیں یہ اپنے مرغیوں کو یہاں ڈالتے ہیں آجو خوشک ہمارا منقول کسی کو پھر چھوڑ رہا نہیں اپنے پاس اور ٹھا اس میں ڈالتے ہیں اپنے بجیس کے لئے یہوالا باجرہ بسماللہ اللہ تو یہ تقریباً پچاس روپے کا باجرہ ہیں اور یہ دو دن ہوتا ہے ہماری بجیس کا تو یہ میں نے یہاں پر رکھ دیا اور اس کو بھی اٹھاتے ہیں پانی بھی جالتے ہیں اور بجیس کا جو گیج ہے اس کی صفائی بھی کریں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کے گھر کی صفائی ہوگی ٹھیک ہے ٹینشن نہیں لینا ہے اور یہ آپ کے لئے رکھ لیے باجرہ باجرہ کا اوشہ بس اور اس میں پانی برتے ہیں چونکہ پانی نہیں ہے اس میں اچھے تو فرنس پانی بھی رکھ دیں اور باجرہ بھی رکھ دیا اور ہمارے بجیس یہاں پر رہے ہیں ریٹ کر رہے ہیں کہ میں جیسے ہٹ جاؤں اور یہ نیچے آ جائیں باجرہ کھانے اور یہ دیکھیں ہمارا منقول یہاں پر جو بچے ہوا باجرہ ہی میں نے ڈال دیا تو منقول وہ کھا رہے ہیں منقول اے بس کرو یار دوسروں کو بھی چھوڑو یار تو یہ کسی کو چھوڑتا نہیں ہے بس خود ہی کھاتا اور یہ دیکھیں پانی کو آ گئے ہیں ہمارے بجیس پانی پینے ماشاءاللہ ہمارے حجور زمزم یہاں کھانا کھا رہے ہیں اور ابھی اپنے بوسا اور سامان کو چھپاتے ہیں تاکہ اس کو لیرائی نہیں اور انشاءاللہ اس کو بڑھ لیں گے دوبارہ تو اس کو ڈامپ لیا اس کا سر بھی بن کر دیا اس کے اوپر یہ والا لگن رکھ دیا اور یہ بھی رکھ دیا اچھا تو رہتا ہی یہ دروازہ تو اس کو میں ابھی بناتا ہوں باکی ماشاءاللہ سب کچھ ٹیک ٹاک ہیں یہاں پر ہم نے ایک دو لکڑیاں لگانی ہے یہاں سے لے کر یہاں تک تاکہ اس پر جو ہمارے مرگیاں ہیں وہ بیٹا کریں کیونکہ اس گیج میں مرگیاں بور ہو جاتی ہیں باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہیں پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں آ جائیں گر اس میں نہیں آئے تو پھر یہاں پر ایک دو تختیں لگا لیں گے جس پر ہمارے موزیاں بیٹھی گی اور ماشاءاللہ باقی سب کچھ ٹیک تاکھیں تو جیتو فرنڈ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید ہے آپ دوستوں کو پسند لائے ہوگی اگر ویڈیو پسند لائیے تو میرے ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل ارشاد سلائش نائنٹی ون کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں اور اپنے جانوروں کا خیال رکھیں ان سے پیار کریں محبت کریں اور پانچ وقت کی نماز کی پابندی کریں یہ کامیابی کا راز ہے تینکیو فرنڈز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ